جو بھی جانور انسانوں کو تکلیب پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں بخاری مسلم میں عدیث ہے نبیل اسلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیئے تھے یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینہ کے کتے ہیں یہ ان کی بات نہیں کہتا ہے اریجنل والے جو کتے تھے اریجنل سے کے مدینہ آپ نے قتل کروا دیئے تھے تو اسی طریقے سے سام لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سام پہ انہیں مارنا شروع کرتے ہیں یا جتنے کتے نظر ہیں آپ ان کو مارنا شروع کرتے ہیں یہ کام نہیں جو آپ کے لئے تکلیف دیں چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دیں ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لئے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ سو جاتی ہے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھ سو ہوتی تھی اس حوالے سے ایک تو تاؤن کا مرض تھا اس وقت بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی آج بھی چند ایک افریقل ملکوں میں وہ رہ گئی ادربائی پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شیب میں ایک گھر تھا تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا اس کی بٹی کو وہ لے کے بھاگا اور جہاں جہاں سے وہ بٹی گزری وہ آگ لگتی گئی گھر والے جل گئے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بٹی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں جو بٹی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا مٹی کا تیل تو دو ڈھائیس سال پہلے نکلے پنسلوینیا میں پہلا کون تیل کا امریکہ کے اندر اس سے پہلے تیل انسانیت کو تیل کا تعرف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے وہ تو بہت مہنگا تھا سرسون کا تیل دوسرا سبزیوں سے نکلنے والا تیل پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے کنولا یا اس طرح کی جو تیل تھے یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے تو ظاہرہ جب چوہ آتا تھا اس کی خوشبو گیاں سے وہ تو تیل پیتے ہیں نا مولا مٹی کا تیل تو چوہ پی لے تو مر جائے